موڑیو سلمہ آپ کی تین منٹ سے زیادہ کی اس لئے میں شاید اس کو ایڈ نہ کر پاؤں خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے سوال کا کہ غیبت جو ہم کسی کے پیچھے کسی کے برائے کرتے ہیں کہ اس میں تمام صورتوں کے اندر گناہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی صورتیں بھی ہیں جس کے اندر غیبت کرنے میں گناہ نہیں ہوتا کیونکہ بعض مرتبہ علماء سے سنا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کسی کے پیچھے برائے کرنے سے یہ غیبت نہیں ہے جس کی ایک مثال علماء فاسق کے طور پر دیتے ہیں کہ فاسق کی غیبت غیبت نہیں ہوتی تو اس کے اندر علماء نے کافی ساری تفصیلات لکھی ہے بہت کلام ہے اس مسئلے پر کہ کس کس کی غیبت کس کی صورتوں میں جائز ہو سکتی ہے اور کس کی صورتوں میں غیبت کرنے میں گناہ نہیں ہوگا جس کے اندر میں چند صورتیں جو ہے اس ویڈیو کے اندر بیان کر دیتا ہوں جس میں آپ کو معلوم چل جائے گا کہ ہر صورت میں غیبت کرنا وہ گناہ نہیں ہوتا جس میں سے ایک صورت ہوتی ہے کہ جس کی برائی سے یعنی جس کے شر سے لوگوں کو نقصان ہو تو اس شخص کی غیبت کرنے میں جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسی برائی کرتا ہے جس سے لوگوں کو اس برائی سے نقصان پہنچتا ہے مثلا یہ کہ ملاوٹ کرتا ہے کسی سامان میں یا دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو اس چیز سے آگہ کرنے کے لیے لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس کی غیبت اگر کی جائے گی تو اس صورت میں غیبت اس کی نہیں ہوگی جس کی ایک مثال ملاوٹ کرنا ہے دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص ایسا دھوکے باز ہے کہ اگر کسی سے مال لے لیتا ہے یا ادھار لیتا ہے تو واپس اس کو لوٹاتا نہیں ہے اور دوسرے نئے لوگوں سے پھر وہ کانٹیکٹ کر کے پھر ادھار لیتا ہے تو ایسے میں اگر آپ کے کسی ریلیشن یا جاننے والے میں وہ شخص ٹکرا جائے اور آپ کو معلوم چلے کہ یہ اس سے بھی ادھار لے رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کا وہ ایپ بیان کرنا کہ اس اس طریقے کا معاملہ بندہ دیتا نہیں تو اس صورت میں بھی یہ غیبت نہیں ہوتی یعنی اس صورت میں غیبت کرنے پر بھی گناہ نہیں ہوتا جس میں لوگوں کو نقصان سے بچانا ہو یعنی جس کے نقصان سے لوگوں کو نقصان کا اندیشہ ہو جس کے شر سے دوسری ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے لوگوں کے اندر کہ اگر کسی سے کسی کام کا مشورہ مانگا جائے تو اس صورت میں اگر اس کی برائی بیان کی جائے گی تو اس صورت میں وہ غیبت نہیں ہوگی مشورہ ایک دو صورت تو ہو سکتی ہیں جیسے کہ نکاح کے لیے اگر کسی نے پیغام کہیں بھیجا رشتہ وغیرہ لگائے اور لڑکی والے لڑکے والے اپنی تحقیق کرنے کے لیے جو ہے حاصل پڑوسیوں سے معلوم کرتے ہیں کہ بھ تو اس صورت میں اگر وہ اس کا وہی عیب جو ہے اگر بیان کر دے گا تو وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا مثال کے طور پہ اگر لڑکی والے نے کہیں رشتہ لگایا اور معلوم یہ چلا لڑکے والوں سے کہ بھئی لڑکا اچھا ہے کماتا کھاتا ہے کوئی ایسا عیب نہیں ہے لیکن اس کے اندر شراب پینے کا عیب موجود ہے اب اگر آسپڑوس والے کہتے ہیں یعنی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی لڑکے کے اندر یہی چیزیں بتائی گئی ہیں اور اگر وہ واقعی نہیں ہے اس سے مش مشورہ مانگا گیا ہے تو اس صورت میں بھی وہ غیبت نہیں ہوتی جیسے کہ عمومان آسپڑوس والے وہ چیز جو واقعی میں حق ہے اور اس کو جھوٹ بتائی جا رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ کاروبار سے ریلیٹڈ بھی مشورہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی کو کسی کے ساتھ بزنس کرنا ہے اور وہ شخص بتاتا ہے کہ مجھے اس چیز کے اندر جو ہے وہ مہارت حاصل ہے ہم پارٹنرشپ کر سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے میں کوئی نقصان ہے اب اگر کوئی شخص مشورہ کے طور پر پوچھتا ہے کہ بھئی ہم اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ کاروبار کرنا اس کے ساتھ درست ہے یا نہیں تو اگر اس کے پیچھے بتایا جائے گا کہ بھئی یہ معاملہ اس طریقے کا ہے اس نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے اس کو کاروبار کئی نالج نہیں ہے یا یہ اس طریقے کا نقصان سے آپ کو دوچار ہونے کا معاملہ پڑ سکتا ہے تو اس صورت میں غیبت نہیں ہوتی اسی طرح ایک صورت ہوتی ہے حاکم یا پولیس وغیرہ سے اپنے لئے انصاف لینے کے لئے ظالم کے عیب کو بیان کرنا کہ فلان ہے آپ کے شخص کیا کیا چوری وغیرہ کے تعلق سے یا دوسرے جو بھی معاملات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں وہ بیان کرنا اس صورت میں بھی غیبت میں گناہ نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے کہ اصلاح کرنے والے سے جس کی اصلاح کی جائے اس کی غیبت کرنا مثلا یہ کہ اولاد کی باپ سے اور اسی طرح بیوی کی شوہر سے یا پھر شاگرد کی استاد سے تو جہاں پر اصلاح مراد ہو کہ آپ کو پتا چلے کہ فلان شخص کسی گناہ کے اندر یہ غلط صحبت کے اندر غلط لوگوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے اور اگر اس کے والے سے اس کی شکایت کی جائے گی یہ بتا دیا جائے گا تو شاید یہ برائی سے بچ جائے ہیں مثلا یہ کہ کسی کا تعلق بد مذہبوں کے ساتھ ہو گیا ان کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ان کی مسجد میں جانا ہو گیا اب اندیشہ یہ ہے کہ یہ سنیت سے پھر کر جو ہے بد مذہب ہو جائے گا تو ایسے میں اس کے گھر والوں سے رابطہ کر کے اس کو بتا دینا اسی طرح اس کے والد کو آگا کر دینا یا اس کے ذمہ دار کو آگا کر دینا اور بد مذہب کے علاوہ دوسری خرافاتو یا دوسرے عیبوں میں نشے وغیرہ کے اندر بھی بیٹھتا ہے تو اس کو بھی اصلاح کے لیے اس کے پیچھے اس کے سرپرست کو بتانا جو اس کی اصلاح کرے گا تو ایسے میں اس سے بیان کرنا اس کے عیب کا یہ بھی غیبت نہیں ہوگا کہ اگر کوئی برائی کے اندر مختلع ہے تو اس کو یہ بچانے والا معاملہ ہے اس کے علاوہ ایک صورت ہو سکتی جیسے فتوہ لینے کے لیے علماء اکرام سے بیان کرتے ہیں نام کہ فلان شخص اس نے ایسا ایسا معاملہ کیا ہے اب کیونکہ شریعت کا حکم معلوم کرنا ہوگا سوال کے طور پہ تو اسی طریقے سے اس کے پیچھے یا اس کے سامنے اس کے بارے میں اس کے عیب بھی بتانے ہوں گے مثال کے طور پر شوہر بیوی کا معاملہ ہوتا ہے تو شوہر بیوی کے معاملے میں ان کے سارے معاملے بتانے پڑتے ہیں کبھی قدر کبھی طلاق ہوا تو کس معاملے میں ہوا مارا یا نہیں مارا ظلم کرا یا نہیں کرا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتانی چاہیے اور اس میں بہتر یہ ہے کہ نام نہ لیا جائے اگر بغیر نام لیے بھی جواب طلب ہو سکتا ہے تو ایسا ہی کرنا چاہیے یعنی بغیر نام لیے جواب طلب کرنا چاہیے تو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی عالم دین سے فتوہ لیتے وقت کسی شخص کے بارے میں اور اس کے معاملات کو بیان کرنا یہاں پر بھی شریعت نے گنجائج دی ہے کہ اگر برائی کریں گے تو اس میں گناہ نہیں ہوگا ایک صورت ہوتی ہے کسی شخص کے عیب کے ساتھ اس کا ذکر کرنا یعنی اس کے اندر کوئی ایسی علامت پائی جاتی ہے کوئی ایسی اس کی پہچان ہے جس کو انفورمیشن لینے کے لیے یعنی جس کی پہچان کے لیے آپ اس کا ایک ایب بیان کرتے ہیں تو وہ بھی غیبت کے جو اینا دائرے میں نہیں ہے یعنی اس پہ گناہ نہیں ہے جبکہ آپ کی نیت اس کی پہچان اور وہ شخص اسی نام سے معروف ہو جیسے کہ کسی کا ہاتھ یا پیر خراب ہوتا ہے یا رنگ یا ہائٹ کو لے کر اس کو اسی طرح اس کے علاقے کے اندر جو اینا مشہور ہوتا ہے کوئی بھی شخص ہوتا ہے جیسے کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو کالو یا اس طریقے کا معاملہ جو اینا کہتے ہیں یا پھر کسی کی ہائٹ بہت زیادہ کم ہے تو اس کو جو اینا چھوٹو میہ اس طریقے سے کہتے ہیں تو یہ بھی ایک جو اینا اس کے اندر ایب کا تذکرہ ہے لیکن یہ پہچان کے لیے ہے مثلا کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی چھوٹو میہ کا گھر کھائیں اور وہ شخص ہائٹ میں بہت زیادہ چھوٹا ہے تو ایسے میں اس کو چھوٹو میہ کہنا تو اس کا ایب بیان کرنا نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کی پہچان اور علامت کے لیے ہوگا ایسی طریقے سے بہت سارے کے ہاتھ پیر اگر خراب ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہاتھ پیروں کے ساتھ بھی اس طریقے کا نام جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو مشہور ہو چکا نام اس کے ساتھ اس کا بیان کرنا تو اس کی پہچان یا اس کے لیے انفورمیشن نکالنا یا اس کا معلوم کرنا اس کے بارے میں یہ بھی ایسی بات ہے کہ جو اس کے پیچھے اگر کی جائے گی حالانکہ لگنے والی یہ بھی غیبہ تھے لیکن اس میں بھی گناہ نہیں ہوتا جبکہ وہ نام جو ہے وہ واقعی میں جو وہ معروف ہونا چاہیے اسی طرح فاسق کی غیبت جس کے بارے میں حدیث پاک میں موجود ہے فاسق کی غیبت کرنے کے تعلق سے یعنی اگر کوئی اعلان یا گناہ کرتا ہو اس کی غیبت سے بھی گناہ نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر غیبت اسی صورت یعنی اتنی ہی کی جائے گی جتنی برائی اس کے اندر موجود ہے ایسا نہ ہو کہ غصے حسد کے اندر اس کے وہ عیب جو اس کے اندر ہے ہی نہیں یا وہ عیب جو لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ بیان کرنا یہ جائز نہیں ہوگا مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور وہ اعلان یہ سارے معاملات کرتا ہے لوگوں پر یہ روشن بھی ہے کہ فلان شخص شراب پیتا ہے تو اب کسی سے اس کے اس فسق کا شراب پینے کا تذگرہ کرنا یہ اس کی غیبت پر گناہ نہیں ہوگا ہاں اگر شراب کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ بھی ہے جو لوگوں پر روشن نہیں ہے اور وہ کرتا ہے مثلا یہ کہ وہ جوا بھی کھیلتا ہے لیکن اس سے سب لوگ آگاہ نہیں ہیں تو اس کا وہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا یعنی لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا تو اعلانیہ گناہ کرنے والے کی غیبت پر بھی جو ہے وہ شریعت میں گناہ نہیں ہوتا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اس کی برائی بیان کرنے سے بچتے ہوگا لوگ اس کو کب پہچانیں گے تو فاسق کی بیان کرنا برائی جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو وہی برائی جو اس کے اندر موجود ہو اس پر گناہ نہیں ہوتا اسی طریقے سے ایک صورت ہی ہو سکتی ہے کہ اگر حاکم جو ہے وہ ظالم ہے تو اس صورت میں بھی اس حاکم کی غیبت بھی غیبت نہیں ہوتی یعنی اگر حاکم جو ہے علل اعلان گناہ کا کام کرتا ہے تو لوگوں سے اس کے بارے میں تذکرہ کرنا تو اس صورت میں بھی وہ غیبت حاکم کی غیبت نہیں ہوگی ایک صورت ہی ہوتی ہے کہ افسوس کے ساتھ غیبت کرنا افسوس کے ساتھ مثلا یہ کہ کسی کی ذکر چلتا اور لوگ اس کے اوپر یعنی دو دوست بیٹھ کر تیسرے کے بارے میں کیا ہمیں دکھ ہے کہ وہ شخص جو انہیں اس گناہ میں مبتلا ہو گیا ہمیں بڑا افسوس ہوا یہ سن کر تاجب بھی ہوا کہ وہ ایسا تھا نہیں اب ایسا ہو گیا تو یہ بھی ایک قسم جو اس کے پیچھے اس کا اس عیب کا ذکر کرنا برائی کا ذکر کرنا یہ بھی غیبت ہے لیکن اس میں بھی گناہ نہیں ہوتا تو کسی کو افسوس کے ساتھ اس کی آج اب تذگرہ اس کے پیچھے کیا جاتا ہے لیکن علماء نے اس والے جو صورت ہے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ اس کے اندر جو انہ بندہ گناہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے کہ افسوس کے ساتھ غیبت کی جائے اس کے علاوے ایک صورت ہوتی ہے راوی یا گواہ یا مصنف یعنی کتاب کے رائٹر کی غیبت کرنا اور اس کا جو حکم ہے وہ خاص علماء کے ساتھ ہے اس میں عوام کو تو برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے کے اوپر بحث کرتے وقت ان کے عیب بیان کرنا یا پھر گواہ ہو کے عیب بیان کرنا یا مصنف کے اوپر مصنف کا کسی معاملے کے اوپر اس کی کم علمی یا کسی غلط مسئلے کو اپر تذگرہ کرنا اور یہ پھر کتاب یا روایتیں آگے تک چلتی ہیں تو علم کے اعتبار سے ان پر بحث کرنی پڑتی ہے تو اس حساب سے راوی کا نام لے کر بھی اس کی عیب کا یا تذگرہ اس کی برائی کا کیا جاتا ہے تو یہ بھی غیبت نہیں کہلاتی ہے یعنی اس کے اندر بھی شریعت میں گناہ نہیں ہوتا کہ فلاں راوی کے اندر یہ عیبتہ اس لیے اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا تو یہاں پھر بظاہر نام کے ساتھ اس کا عیب بھی بیان ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح گواہ یا راویوں کی روایت کے دوران یا پھر مصنف کی کسی کتاب کے دوران کہ فلاں نے یہ مسئلہ یہ لکھا ہے تو یہ غلط ہے یہاں پہ اس شخص سے بھول ہوئی ہے یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا تو ان کی رائے غلط تھی تو یہ سب باتیں کرنا اصل میں ہیں یہ بھی غیبت لیکن رائیٹرو کی ہے اس معاملے میں علم دین کیلئے اس کی حجت کیلئے اس کے مباحثے کیلئے تو اس اعتبار سے اپنی دلیل کو واضح کرنے کیلئے حق کو روشن کرنے کیلئے تو اس طرح سے یہ بھی غیبت ہے جو ہے وہ غیبت کے دائرے میں نہیں آتی ہے اندر پہ گناہ نہیں ہوتا کہ رائیٹرو کی مصنف کی یا رابی وغیرے کی غیبت کرنے کے معاملے میں پھر ایک قسم ہوتی ہے کافر یا مرتد کی غیبت جو کہ واضح ہے یعنی کافر اور مرتد ان دونوں کی غیبت پر گناہ نہیں ہوتا اور ایک صورت ہوتی ہے آخری بد مذہب کے تعلق سے یعنی بد مذہب کی غیبت بھی غیبت نہیں ہوتا ہے بد مذہب کے اندر جو ہے تمام باطل دیون بھی ہو سکتے ہیں اور فرقے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی غیبت غیبت نہیں ہوتی جن کے شر سے لوگوں کو آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو ان کی برائی برائی نہیں ہوتی باقی بد مذہب کی غیبت کے تعلق سے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا رکھے آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی اس میں مفصل بیانیں پورے تیس منٹ کا اگر اسی ٹوپک پر سننا چاہیں کہ وہاں بھی غیبت غیبت نہیں ہوتی تو یوٹیوب کے اوپر ٹائپ کر سکتے ہیں سکندر وارسی اباؤٹ وہاں بھی غیبت تو وہ ویڈیو جو ہے نا آپ کو آ جائے گی باقی ڈیٹیل اس میں ہو جائے گی تو امید ہے آپ کو اس سوال کے جواب سے کافی کچھ سیکھنے کو مل گیا ہوگا کہ کب غیبت غیبت نہیں ہوتی کب غیبت گنا نہیں ہوتا کیونکہ بعض لوگ اس کے اندر جو ہے نا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہر کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے کسی کو برائی نہیں کہنا چاہیے جبکہ قرآن حدیث اس کے غلافے قرآن نے حدیث نے برو کو برائی بتایا ہے اور بہت سارے معاملوں میں لوگوں کے عیب بھی بیان کیے ہیں تو یہ کہنا کہ کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے یہ غلط ہے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں برائی کرنے پر گناہ نہیں ہوتا اسی طرح جہاں غیبت کرنے پر گناہ نہیں ہوتا تو ان لوگوں کے عیب بیان کیے جا سکتے ہیں جس کی تفصیل اس ویڈیو کے اندر آپ نے سنیا بہت سرالے پرنوار بنایا